مزاکرات کمیٹی تشکیل موکی گجرہ والا وزیر آباد اور گجرات میں جی ٹی روڈ پر سرویز بند رہے گی چہریوں کے داخلی اور خارجی راستے بند چہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا پیپلز پارٹی کے رہنما خوشی شاہ کو سکھر سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا جیالو کا پرتپاک استقبال دو روز قبل سپریم کورٹ نے خوشی شاہ کی زمانت پر رہائی کے احکمات جاری کیے تھے خوشی شاہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ان پر ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا سنامی کا مطلب ہے تباہی اور بیروزگاری ہم تبھی کرپشن جیزی غلی اس چیز کے قریب نہیں گئے ہمیں فخر ہے کہ ہم سیاستدان ہیں وزیر اعظم تین روزہ دورے پر سعودی عرب میں موجود شاہ محمود قریشی شفقت تریر اور حماد اذر بھی ہمراہ وزیر اعظم عمران خان کی روزہ رسول پر حاضری مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے ملک کی سلامتی اور استحقام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی وزیر اعظم شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات بھی کریں گے ملوچستان میں سیاسی بہران کے حل کے لیے ایچریمن سنیٹ سادق سنجانی اور وزیر دفاع پرویس خطک پتہ رہے وزیر اعلا ہاؤس میں جام کمال اور اتحادیوں کے ساتھ طویل مزاکرات جام کمال کا اپنے استیفے کی حوالے سے افواہوں پر ادعمل ٹوئیٹ میں لکھا میں نے کوئی استیفہ نہیں دیا ملوچستان عوامی پارٹی کے چار لاپتار کار منظریام پر آگئے میر اکبر آسکانی بشرا رند لیلہ ترین اور مہجبی شیران شامل ناراض گروپ کے ساتھ چلنے کا اعلان ویڈیو بیان میں کہا عبدالقدوز وزنجو کے ساتھ ہیں سپیکر اسمبلی کے گھر پہنچ گئے میں یہ کہوں گے کہ پاکستان جیتنا چاہیے پاکستان سے بہت اچھی امیدیں ہیں ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو کر میچ دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا ساری امید ہے ہماری پاکستان کے ساتھ کے وہ جیتے گا انشاءاللہ پاکستان نے آئیم ایف کی تمام شرائط ماند لی ووٹ کے ستے جاری کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گا ترجمال وزارت خزانہ مظلم اسلم کا کہنا ہے باتشیت جاری ہے مذاکرات مکمل ہونے کے بعد اعلامیاں جاری کیا جائے گا ایز آباد میں چھبیس اکتوبر کو آل پاکستان انجمن تاجران ایف بی آر کے خلاف برپور مظاہرہ کرے گی اور وہاں دھرنا دے گی آل پاکستان انجمن تاجران کا حکومتی پالیسیوں کے خلاف چھبیس اکتوبر کو پیز آباد میں دھرمے کا اعلان نئی میر کہتے ہیں ملک بھر سے تاجروں کے قافلے اسلام آباد پہنچیں گے حکومت نے ایف بی آر کو تھانے دار بنا دیا ہے اجبل بلوج کہتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائق سے تاجر متاثر ہو رہا ہے ابھی ہماری خواہش ہوگی کہ حکومت کے خلاف جو بھی کھڑا ہوتا ہے جو بھی جدوجہت کرتا ہے اس وقت وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس حکومت کو چلتا کیا جائے متحد ہو کر حکومت کو چلتا کرنا ہوگا راجہ پرویز اشرف کی پی ڈی ایم کو پیشکش کہاں مہنگائی سے تمام طبقات متاثر ہو رہے ہیں حکومت معاملات الجا رہی ہے اینے 133 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار شعودری اسلام ہوں گے جو یہ بیروزگاروں کا سرکس ہے جو سیاسی بیروزگار ہیں انہوں نے اس ملک کا بیڑا گھر کیا توپی ڈراما ہے جو انہوں نے ایک احتجاج شروع کر رکھا ہے پی ڈی ایم چوچو کا مربع ہے سیاسی بیروزگاروں کے سرکس سے ملک کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے وزیر مملکت فروق حبیب کی تنقید کہاں پیپلز پارٹی کا احتجاج ٹوپی ڈراما ہے سندھ میں گندم مافیا ٹینکر مافیا سرگرم ہے منصوبے وفا کے حکومت بنا رہی ہے بلاول لانچوں کے ذریعے پیسے باہر بھیجوا رہی ہیں حکومت محدود وسائل والے طبقے کے لیے فوٹ سپورٹ پروگرام لا رہی ہے نور مقدم قتل کے اس منظم جمیل احمد کی زمانت منظور باورشی کو پچاس ہزار کی مچل کے جمع کرانی کا حکوم اسلام آباد ہائی کوٹ لیگ کس اکتوبر کو پیسلام محفوظ کیا تھا ملک میں ڈینگی وائرس کے حملے جاری لاہور میں مزید 361 کیسز ریپورٹ اسلام آباد میں 118 راول پنڈی میں 101 افراد متاثر صبح خبر پختونخواہ میں مزید 189 مریض سامنے آگئے پاکستان میں کرونا سے مزید 15 افراد جا بہا 552 نئے کیسز رکوٹ شرح ایک اشاریہ چار سپر ریکار چھے کرونا اسی لاکھ افراد ویکسینیٹڈ ہو گئے اسد امر کا ٹوئیٹ لکھا تین کرونا اسی لاکھ لوگوں نے دونوں پھراک لی ہیں ایک گناہ پاکستانی کو انیس سال بعد گوانتنا موبے سے رہائی مل گئی امریکہ کی چھے سیکیورٹی ایجنسیز نے مشترکہ فیصلہ دیا ٹیکسی ڈرائیور احمد ربانی کا تعلق کراچی سے میرا مراد جمالی میں مزدوروں پر حملہ موٹسائیکل سبار دستی بم پھینکر فرار ہو گئے پانچ مزدور زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا چار صد میں فارنگ سے خواجہ سرہ کی جان چلی گئی ملزم فرار مقدمہ درشک لیا گیا شجاواد میں لڑکیوں کو چھیڑنے پر اہل محلہ نے عباش نوجوان کو پکڑ لیا تشدد کے بعد موں کالا کر کے علاقے میں بھومایا پولیس تھانا سٹی واقعے سے لا علم تحال کوئی قانونی کاروائی عمل میں نہیں لادیا سکتا بزر سمیت بالا ایڈاکوں میں شدید بارش اور برخ باری گلگتی چرال شہرابان لوگ گھروں میں محصور پندر ٹھیرو اور بارس میں چھے انچ سے زائد برخ پڑ چکی ہے درجہ حرارک مقتہ انچ دمان سے نیچے گر گیا